خدا تعالیٰ کی کتابیں سوال توریت زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا جواب ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے زبور کے بارے میں فرمایا یعنی ہم نے دعود علیہ السلام کو زبور دی انجیل کے بارے میں فرمایا یعنی ہم نے عیسی بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی پس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے ان سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا سوال اگر کوئی شخص توریت زبور انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے جواب ایسا شخص کافر ہے کیونکہ ان کتابوں کا خدا کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے تو جو شخص ان کو خدا کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے سوال تو کیا یہ توریت زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہیں جواب نہیں کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے موجودہ توریت زبور اور انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں بلکہ ان میں تحریف عدل بدل ہوئی ہے اس لئے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں سوال یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفیں اترے تھے جواب قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفیں نازل ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سب بحث مربق الاعلا میں موجود ہے سوال قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے جواب قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے قرآن مجید نے اس کتاب کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی سوال طورت زبور انجیل اور قرآن مجید میں سے افضل کونسی کتاب ہے جواب قرآن مجید سب سے افضل ہے جواب سوال قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے جواب بہت سی فضیلتیں ہیں جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں اول یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے اس میں ایک نکتے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی دوسری یہ کہ قرآن مجید کی نظم عبارت موجز ہے یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مشابہ اس جیسا بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا تیسری یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لائے ہیں اس کے لئے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منصوب کر دیا چھوٹی یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئی اور قرآن مجید تیس برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا آہستہ آہستہ اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سیکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے پانچوی یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت موقع نہ ملا کے قرآن میں کمی بیشی کر سکے یا اسے دنیا سے نا پیت کر دے اور نہ خدا چاہے کہ قیامت تک ایسا موقع ملے گا چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے موتدل ہے کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے آجیز ہو چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں اس لئے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجتیں باقی نہیں رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لئے عام کر دی گئی